لوگ سبا چناؤ دوہزار چوبیس میں ابھی وقت ہے لیکن راجنیتک دل اس کی تیاریوں میں ابھی سے جڑ گئے ہیں اس بیچ ان سی پی پرمک شرط پوار کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے دوہزار چوبیس چناؤ کے لیے وپکشی ایکتہ کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کہا کہ کامن منیمم پروگرام کے تحت وپکشی دل ایک ساتھ چناؤ لڑنے کے بارے میں وچار کر سکتے ہیں بی جے پی کو ہرانے کے لیے دوہزار چوبیس میں وپکشی ایکتہ کی بات پہلے بھی کئی بار چرچہ میں آئی ہے لیکن اب تک وپکش اس چیز کو لے کر کلیر نہیں ہے کہ اس وپکشی ایکتہ کا چہرہ کون ہوگا کانگریس اس وپکشی ایکتہ کو لیڈ کرنے سے بچتی رہی ہے ایسے میں سب سے پہلے ٹی ایم سی پرمک اور پشچے منگال کی سی ایم ممتہ بنر جی کا نام آگے آیا تھا لیکن ان پر سہمتی بنتی نہیں دکھی فلال بیہار کے مکہ منتری نیتش کمار پرداؤں لگایا جا سکتا ہے دوہزار چوبیس میں نیتش کمار وپکشی نیتاؤں میں پی ایم کی ریس میں سب سے آگے دکھ رہے ہیں حالکہ ارون کیجری وال کا بھی نام لسٹ میں ہے عام آتنی پارٹی کی منتری گوپال رائے نے یہاں تک کہہ دیا کہ دوہزار چوبیس میں ارون کیجری وال ہی پردان منتری بنیں گے اس پورے سمی کرن کو سمجھنا چاہیے شرط پوار کے سامنے بھی ایک بڑی چنوٹی اور پورے وپکش کے سامنے یہ چنوٹی دکھائی دیتی ہے وپکشی ایکتہ کا یہ بکھراؤ بی جے پی کی بہت بڑی شکتی ہے حالکہ اس سے پہلے کہ اگر شرط پوار کے بیانوں پر غور کیا جائے تو وہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مورچہ جو کی بی جے پی کو ٹکر دے وہ بینہ کانگریس کے سہیوک کے نہیں بنایا جا سکتا ہے اس کے کیندر میں کانگریس کو رکھنا پڑے گا کانگریس کے کارکرتہ دیش بھر میں ہیں دیش کی سب سے پرانی پارٹی ہے اس کی راجنیتی کی جڑے گہری ہیں کئی راجیوں میں کانگریس اب بھی مضبوطی کے ساتھ میں بی جے پی کو ٹکر دیتی دکھائی دیتی ہے تو کچھ راجیوں میں اب اس کی سرکار بچی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے کی راجنیتی پر غور کیا جائے خاص طور پر یو پی اے ون یو پی اے ٹو کے دور کو یاد کیا جائے تو کانگریس کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ کانگریس کے لیے وہ دور نہیں چل رہا ہے جس سمیہ پر کانگریس کے ساتھ تمام چھوٹے چھوٹے دل جڑ جائے کرتے تھے سب سے بڑی دکت یہ بھی ہے کہ ممتہ بنر جی اور کانگریس کے بیچ کی دوریاں کم نہیں ہوئی ہیں ممتہ بنر جی اسی کانگریس کو چھوڑ کر پشیم منگال کی راجنیتی میں اتری تھی اور انہوں نے اپنی کانگریس بنائی تھی ترمول کانگریس انہوں نے اچھا پردرشن کیا حالانکہ یہی کہانی شرط پوار کی تھی لیکن شرط پوار اس وقت مہاراش میں کانگریس کو ساتھ میں لے کر چل رہا ہے مہا وکاس اگاڑی میں کانگریس کو شامل کیا گیا ہے اور وہ کانگریس کے خلاف بہت زیادہ دیکھتے نہیں ہیں حالانکہ ان کی ناراضگی بھی اسی بات پر تھی اور یہی بات کہتے ہوئے انہوں نے کانگریس چھوڑی تھی اور ان سی پی کا گھٹن کیا تھا ممتہ بنر جی اور سونیا گاندی یا کانگریس نترکی دوریاں اب بھی کم نہیں ہوئی ہیں جہاں تک بیہار کے سمی کرن کا سوال ہے کانگریس سرکار کا حصہ اس سے سپشت ہے مہا گڑ بندن کو اس سے کوئی دکت نہیں لالو پرساد یادو ہمیشہ سے کانگریس کے سمرتن میں دکھائی دیئے ہیں نیتش کمار اگر کانگریس کو ساتھ میں لے کر سرکار چلا رہے ہیں تو لیازہ ان کو بھی کوئی دکت نہیں ہے اور اگر پی ایم فیس کے طور پر ان کو سامنے رکھا جا رہا ہے حالانکہ کیسی آر اور ان کی کل کی ملاقات بہت دلچسپ رہی تھی اور ان کے پی ایم پد پر ہونے کا یا پی ایم کی ریس میں ہونے کا جیسے ہی سوال اٹھایا گیا تو وہ خود اٹھ کر چلے گئے انہوں نے اس کا جواب کھل کر نہیں دیا تھا یعنی ابھی وہ اس پر کوئی بیان بازی نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس پر بڑی گمبیرتہ سے ویچار ہو رہا ہے اکھلے شادوں پہلے ہی اس پشٹ کر چکے ہیں کہ جیسا ممتہ بنر جی اور شرط پوار کہیں گے ویسا ہی ہم کریں گے یعنی کہ ان کا رکھ جو ہے وہ ممتہ بنر جی اور شرط پوار کے رکھ کے ساتھ میں جائے گا ممتہ بنر جی کو کیا نیتیش کمار سے کوئی دکت ہو سکتی ہے ابھی تک تو ایسی کوئی راجنیتک مدبیت دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں بیار میں جس طرح سے سرکار بدلی ہے یا سرکار میں جس طریقے سے سہیوگی بدلے گئے ہیں یہ کہنا ٹھیک ہوگا اس سے ممتہ بنر جی خوش دکھائی دیں وہ اس پرہیوگ کو ٹھیک مانتی ہیں لہٰذا نیتیش کمار کے نام پر ان کے پاس سے کوئی آپتی آئی گئے کہنا مشکل لیکن ترنمول کانگریس نے ایک بات کہی ہے کہ کشیتری دلوں کو الگ الگ جگہ پر طاقت دینی چاہیے بجائے اس کے کی کیندری اس طرح پر آ کر کوئی مورچہ بنا کر لڑنے کے یعنی وہ کوئی مورچہ بنانے کے یا کسی کو چہرے کے طور پر پیش کرنے کے بھی پکش میں نہیں ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ چناؤ کے بعد کیا پرنام آتے ہیں اور کیا کوئی ایسے سمی کرن بنتے ہیں کہ پوسٹ الیکشن الگ الگ راجنیتک دل ساتھ میں آئے اور جس کے پاس میں سرکار بنانے کی چابی ہو وہ اپنا پردان منتری بنا دے یا پھر اگر کسی بڑے دل کو زیادہ سیٹے ملتی ہیں تو اس کو سمرتن دینے کی استطیق میں کون دکھائی دیتا ہے یہ بھی ایک مہتوپون سامی کرن رہے گا دو ازار چوبیس کے چناؤں کچھ دوری پر ہیں بی جے پی اپنی تیاری کر رہی ہے بی جے پی سوچ کے ساتھ چل ہی نہیں رہی ہے کہ انہیں کسی کی ضرورت پڑے گی اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پہلے سے بہتر نتیجے لے کر آئیں گے یعنی پہلے سے بھی بڑا جنادھار ان کے ساتھ میں جڑے گا ایسی استطیاں ان کو لگ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی بہت ماتوپون وجہ ہے کہ بی جے پی حال کے دنوں میں مضبوط ہوئی ہے حالکہ اسے الگ الگ الیکشن میں خاص طور پر اتر پردیش کے چناؤں کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی سے کڑی ٹکر ملی ہے مہاراش میں ابھی ہم نے دیکھا کی مہا وکاس اگاڑی گڑبندن کی سرکار چل رہی تھی اور جیسے تیسے بی جے پی کی سرکار بنی ہے بیہار میں چلتی ہوئی سرکار گر گئی اور نیتش کمار نے پالا بدل لیا ہے تو ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں پر کڑی ٹکر ملتی بھی دکھائی دیتی ہے تیلگانہ کی راجنیتی بھی کچھ ایسی ہے دکشن کے تو تمام راجیوں کی راجنیتی کچھ ایسی ہے جہاں پر بی جے پی بہت زیادہ مضبوط نہیں دکھائی دیتی ہے کرناٹک میں ضرور بی جے پی نے اپنی طاقت کو بڑھایا ہے وہیں مہاراش کی راجنیتی میں کئی دھروپ دکھائی دیتے ہیں لہٰذا یہ دیکھنے والی بات ہوگی کیا دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں بھی پردان منتری مودی کا وہی جادو چلتا ہے جو دو ہزار چودہ میں اور دو ہزار انیس میں چلا تھا اور ابھی تک کے جو چناؤں کے نتیجے آ رہے ہیں خاص طور پر اتر پردیش کے ساتھ ہوئے انیے راجیوں کے ویدان سبا چناؤں جہاں پر بی جے پی نے اپنی سرکار بچا لی ان راجیوں کے ویدان سبا چناؤں کے آدھار پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردان منتری مودی کا جادو ابھی چل رہا ہے ہندوٹو کا ایجنڈا ان کے ساتھ نے ہے لیکن پنجاب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کیجری وال کا پرادور بھاہ ہو ہوا ہے ویدان سبا کی زبردست جیت کے بعد ان کے اندر ایک confidence ہے انہیں امید ہے کہ پنجاب کے لوگ سبا چناؤں میں بھی وہ کمال کر سکتے ہیں پنجاب کے لوگ سبا چناؤں ہوں پششم بنگال میں لوگ سبا چناؤں ہوں مہراش میں لوگ سبا چناؤں ہوں بیہار میں لوگ سبا چناؤں ہوں دکشن کے کئی راجیوں میں لوگ سبا چناؤں ہوں یہاں کے نتیجے بہت کچھ چیزوں کو پربھاوت کرتے ہیں مہتوپون راجی بی جے پی کے لیے کون سے ہیں اتر پردیش پر سب سے زیادہ focus رہتا ہے مدی پردیش، راجستان، گجرات، چھتیزگڑ، ہماشل پردیش یہ وہ راجی ہیں اور دلی میں بھی جو سیٹے ہوتی ہیں دلی میں بھی اچھا پربھاو بی جے پی کا دیکھنے کو ملتا ہے جمہو کشمیر کی راجنیتی میں ہم دیکھ رہے ہیں گلام نبی آزاد جب کانگریس چھوڑ کر گئے ہیں تو بی جے پی زبردست طریقے سے ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر بی جے پی مضبوط کھیلنا چاہتی ہے ان کے سیٹوں کے سمی کرنوں کو سمجھیں تو بی جے پی کی سبلتہ ہندی بیلٹ میں ہمیشہ سے زبردست رہی ہے شرط پوار اس پورے چناوی گنیت کے چانک کے کہے جاتے ہیں انہوں نے سارے سمی کرنوں کو دیکھا سمجھا ہے اور جس طریقے کے بیان اور جس طرح کی حلچل اس وقت تھارڈ فرنٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کانگریس الگ تھلگ دکھائی پڑتی ہے یا یو پی اے انڈی اے اور ایک اور ایسا فرنٹ تیار کیا جا رہا ہے جو یو پی اے سے الگ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کے کیندر میں کانگریس کہیں نہیں دکھائی پڑ رہی ہے لیکن اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس مورچے کی سبگاہت اور پردان منتری موڈی کو ٹکر دینے کی تیاریوں کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے لہٰذا ایک چہرے کی تلاش اور چناؤ کے پہلے ایک سرو سممتی بنانا یہ بہت مہتپون چناؤتی ایک بڑی چناؤتی ہے جو ان تمام کشیطریے دلوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے شرط پوار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کومن منیمم پروگرام بنتا ہے تو اس پر بات ہو سکتی ہے ساتھ میں مل کر سب چناؤ لڑ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں